تو ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کچھ شیڈیول اور جو آگے کی پیشرفت کرنی ہے وہ ہی رسکس کر رہے تھے اس وقت اور کوئی میٹنگ نہیں ہے جو ایک ڈیڈ لاگ تھا اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر کیا وہ ختم ہو گیا ڈیڈ لاگ دیکھیں یہ تو نیشنل اسیمبلی کے مسئلے ہیں اور یہ ان کی میٹنگز آدھ بھی پھر چلیں گی امید ہے کہ یہ پانچ مہینے بعد حکومت کچھ لچک دکھائے اور اپنے گووننس کے سارے مسئلے مسائل حل کرے تاکہ آگے بڑھیں کیونکہ پورے نیشنل اسیمبلی اور سینٹ دونوں کی کارروائی رکھ جاتی ہیں بلز ہمارے سارے اب ویٹ کر رہے ہیں پبلک انٹرس لیجسلیشن ہے بہت سارے کام ہیں یہ ان کی کمیٹیوں تک آکے رکھ گئے ہیں تو اس وقت ساری جسے کہتے ہیں نا ریڈ لائٹ ٹرافک لائٹ لگی بھی ہیں نیشنل اسیمبلی کی وجہ سے اور نیشنل اسیمبلی میں حکومت کی وجہ سے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پانچ مہینے کمیٹیز آپ کی سٹینڈنگ این فنکشنل نہیں بینے لیں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے ساتھ آپ کی پارٹی کو کوئی ایسا نکال جائے گی دیکھیں عزتوں پہ پیشنگ ہوئی میں نہیں کہہ سکتی لیکن عجیب بات یہ ہے اور میں تو اس سے اتفاق بھی نہیں کہوں گی کہ پرائیم منسٹر خود جب چار مہینے کے کمپلیشن پر کہنے لگتے ہیں کہ مٹرم ایریکشنز ہونے لگتا ہے تو ملک میں ایک سیاسی اور اقتصادی بے یقینی تو پھیل جاتی ہے نا یہ سب سے مقروض حکومت ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ پیر پھول گئے ہیں آگے جانے کی اس وقت اگر سکت نہیں ہے تو دوسری پارٹی سے شیئر کر لیں لیکن اور تو کوئی یہ تو میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہیں کہ تین مہینے بعد خود ہی حکومت کہنے لگتی ہے کہ ہمیں ایریکشن پھر سے جائے سی ایم کہیں ساری دنیا میں اس پر جگہ سائی ہوئی ہے اس بات پر کوئی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کورٹس نے بھی عالی عدالتوں نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی منطق نہیں ہے جیسے کہ وہ بھاگ رہے ہیں ان کو نہ جانے کی ضرورت ہے لیکن بات یہ کہ ایک پورے صوبے کی آپ گورننس کو مفلوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا بات ہے اور کیا بات ہو سکتی ہے